دہرادون کے وارڈ نمبر 41 سے کانگریس نے مینہ راوت کو پارشت پتیاشی بنایا ہے مینہ راوت نے پارٹی کے چناؤں پرساز کے لیے اپنے کاریالے کا ادھگاٹن کیا اس افسر پر کانگریس کے پردیش اپادیچ سوریکان دسمانہ نے پارٹی کاریالے کا ادھگاٹن کیا دسمانہ نے بتایا کہ اس بار پردیش بھر میں کانگریس کی لہر ہے کارن موجودہ سرکار سے عام جنتہ تنگ آ چکی ہے جسے سبق سکھانے کے لیے پردیش کی جنتہ اپنا گصہ آنے والے چناؤں میں ویلے پیپر پر دکھائے گی وہیں نئی پرتیاشی مینہ راوت نے بتایا کہ اس وارڈ کی عام جنتہ پچھلے کئی ورسوں سے بجلی پانی جیسی اہم سوہیداؤں سے دور ہے وہیں پورو پارشتوں کے کاموں سے ناکھوش ہے یدی وارڈ کی جنتہ انہیں اپنے آشروات دیکھ کر جیت دلائیں گی تو بجلی پانی جیسے اہم ادھوں سے جوج رہی جنتہ کو نجات دلانے کا ہوئے کام کریں گی مہتپون چناؤں ہے نگر نگم کو چھوٹی سرکار بولتے ہیں نکائے کو چھوٹی سرکار بولتے ہیں لیکن یہ واسطہوں میں اس کا کام بڑا نام چھوٹا ہے لیکن کام بڑا اور کسی بھی ویکتی کو کوئی سمسیاں ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو اس کی پہنچ ہوتی ہے وہ اپنے پارشت کے پاس ہوتی ہے تو اس چناؤں ہم بڑا سنجید کی سے لے رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے پرتنیدی نرواچیت ہو کے آئیں جو پرتنیدی جن تک جنتا کی سیدھی پہنچ ہو جو جنتا کی بات پورے اتمنان سے تسلی سے سنیں ان کے نیراکرن کے لیے پورا پریاس کریں مینا راوت یہاں پر ہماری پارٹی کی پرتیاکشی ہیں دینے شکروال جی ہمارے میر کے پرتیاکشی ہیں ہم لوگ پورے میر کے جو چھتر ہے اس میں جتنے ہمارے پارشت ہیں اور ہمارے میر کے پرتیاکشی ہیں کمبائن چناؤں چلا رہے ہیں تو یہ چناؤں کا جو آفیس کھلا ہے یہ مینا راوت جی اور دینے شکروال جی کا کمبائن آفیس ہے چھتر بہت بڑا ہے سو وارڈ ہیں سمیں کم ہیں تو اس لیے ہمارے تمام مہت پورن لیتا الگ الگ جگہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں میرا ویدان سالہ چھتر کینٹ ہے آج ہم یہاں پر یہ کینٹ کے ہی انترکت یہ اندرہ پورا ماتا ہے مینا راوت جی بہت سنگر شیل ہماری پارٹی کی ساتھی رہی ہیں پارٹی کی ہماری مہیرہ ونگ کی پتہ دکاری ہیں ان کا پارٹی میں بہت بڑا یوگدان ہے چھتر میں لگاتار سکری رہتی ہیں لوگوں کی بات سننے میں لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے میں ان کا کوئی سانی نہیں ہے ہم نے پارٹی نے ان کو ٹگر دیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جیت کر کے جائیں اور یہاں کی تمام جو سمسیائیں ہیں نگر نگم سے سمبندیت ان سمسیائوں کو سمبودیت کریں لوگوں کے دکھ درد کو دور کریں ہماری ایسی آشا ہے آج یہ آفیس کھلا ہے اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس کے بعد میں پٹی لگر جا رہا ہوں اور جگہ جگہ ہمارے تمام کارکرم لگے ہوئے ہیں شام کو ہماری برمپوری میں بہت بڑی جنسبہ ہے جس میں دینیش جی اور پردیش حدیش جی بھی ہمارے ساتھ رہیں گے یہ کارکرم سلسلہ چلتا رہے گا اتنا بڑا پریوار ہے پریوار میں برطن تو کھڑ لگتے ہی ہیں تو اس لیے مت بھید ہو سکتے ہیں من بھید نہیں ہوگا چاہیے جب پارٹی نے نلے کر دیا مینہ راوت جی ہماری پرچاکشی ہیں تو جتنے لوگ ٹکٹ مانگ رہے تھے ان کا سب کا کرتب ہے کہ وہ ان کے لیے کام کریں دینے شگرال جی ہمارے میر کے کینڈڈڈ ہیں پارٹی نے مجھ سے بھی کہا تھا چناؤ لڑنے کے لیے ہم نے کہا کہ دوسرے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے دینے شگرال جی لڑ رہے ہیں جنے شگرال جی کے لیے ہم پوری طاقت سے کام کر رہے ہیں کوئی متبہد نہیں ہے کوئی منبہد نہیں ہے سب لوگ مل کر کے کانگریس کو جتانے کا کام کر رہے ہیں اس سب میں بہت بڑے سنکٹ کا دور ہے پورے دیش میں آپ دیکھ رہے ہیں جس پکار سے سی بی آئی دفتر میں جو کاروائی ہوئی جس پکار سے آئی بی کے ادھکاریوں کا اپمان ہوا جس پکار سے ہمارے سین بھلوں کے اندر بہت بڑا آکروش ہے ان کی سرجیکل سٹرائک کو پبلک کر کے جو سٹیٹیجیز ہوتی ہیں جو گھٹ ہماری رن نیتی ہوتی ہے اس کو جس پکار سے ووٹ کے خاطر بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے سارجنک کیا سب لوگوں کے بھیتر آکروش ہے ماتا بہنوں کی رسوئی میں گیس زلنا مشکل ہے ہمارے کانگریس کے جمانے میں جو ساڑھے تین سو روپے کا سیلنڈر تھا وہ آج نو سو روپے کا سیلنڈر مل رہا ہے ہمارے بھائی پیٹرول بھرانے جاتے ہیں تو ان کی ٹنکی میں جو کانگریس کے جمانے میں کبھی پیچتر روپے سے اوپر تیل مہنگا نہیں ہوا آج ان کو نبی روپے بھی پیٹرول خریدنا پڑ رہا ہے ڈیجل مہنگا ہے رسوئی گیس مہنگی ہے اناج مہنگا ہے سبزیاں مہنگی ہے مہنگائی سے پورے دیش کی جنتہ ترہی مام ترہی مام کر رہی ہے تو نشیط طور پہ اترا کھن بھی دیش کا حصہ ہے تو یہاں کے جو ناغریک ہیں وہ بھی ان سمسیاں سے دو چار ہو رہے ہیں جو پورے دیش کے ناغریک ہو رہے ہیں تو ساری پرستیتیاں کانگریس کے پکش میں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس پارٹی کے پکش میں بھاری مددان پورے وارڈ سطر پہ بھی اور میر کے سطر پہ بھی ہوگا اور کانگریس کے پرتیاکشی ہم نے سو کھڑے کی ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ سو کے سو جیتے ہیں لیکن بھاری بہومت سے نگر نگم کا میر بھی اور ہمارے پارشت بھی جیت کے جائیں گے لیکن کانگریس ہمیشہ اتکرمان کی خلاف رہی ہے ہم لوگ نہیں چاہتے کہ شہر میں اتکرمان ہو لیکن انکروچمنٹ ڈرائیو کے بھانے ہائی کورٹ کی آج لے کر کے جس پکار سے لوگوں کے وید نرمان توڑ دیے گئے جو لیگل ان کے کسٹرکشنز تھے وہ توڑ دیے گئے جن کے نقشے پاس تھے ان کو توڑ دیا گیا پورے شہر کے اندر ویاپاری ورگ میں ناراضگی ہے پورے شہر کے اندر کوئی ورگ ایسا تو نہیں ہے بچا جس میں ناراضگی نہ ہو کرنچاری ہو شکشک ہو ویاپاری ہو مہلائیں ہو نوجوان ہو سب ہی تو پریشان ہیں تو جب پریشان لوگ ہیں تو یہ لوگتنطر کا تقاضہ ہے کہ بیلٹ کا کام بیلٹ کرے گا بولٹ نہیں کرے گی تو لوگ چپ چاپ اپنا بیلٹ پیپر میں مول لگائیں گے اور کانگریس کو بھاری مہت سے جتائیں گے سب سے پہلے تو میں کانگریس پارٹی کا دھنی آباد کرتی کہ جنہوں نے مجھے پرکیاشی بنایا ہے اور میرا اس طرح سے کوئی ہمارے پارٹی میں یا ہماری محلاؤں میں کوئی مدبید اور کوئی منبید نہیں ہے سب ایک جھوٹ ہو کے کام کر رہی ہیں ہم لوگ اگر سارا میرا اپنا یہاں پر یہ رہے گا مقصد کہ ہم لوگ جو ہماری محلاؤں کی سمجھ سے آئیں خاص طرح رسوئی مہنگائی سے محلائیں ترست ہیں سبجی ان کی تھالیوں سے گائب ہو رہی ہیں جو راشن ملتا تھا جو موس میں کنٹرول میں جو راشن تھا وہ گائب ہو گیا ہے تو میری پراثنیتہ یہ رہے کہ میرا وارڈ ساپ سترا سفائی کیا یہاں پہ نام و نیسان بلکل ختم ہو رکھا ہے بجلی کی کوئی ویوستہ نہیں ہے پانی کی کوئی ویوستہ نالیاں کوئی سفائی کی ویوستہ نہیں ہے میں اپنا خود کہتی کہ میں اپنے وارڈ میں اپنے ہمارا وارڈ انپن بیہار ہے اس میں میں نے سب میں خود پرسنل میں نے خود اس میں اپنی سفائی ویوستہ کروائی بھی ہمارا یہاں پہ سواستے سامودہ ہی کینگر ہے اس میں آپ جا کے دیشتے میں نے ویڈیو اس میں ڈالا بھی تکلیپ اور پانی سے لبالا بھرا ہے جبکہ وہ میرا بوت بھی ہے تو اس طرح سے میں چاہتی ہوں کہ میرا یہ اس وارڈ میں میری پراتھنکتا رہے کہ میں اس وارڈ کی ساری سمجھ سیاں جتنا مجھے اگر میرے وارڈ والے مجھے یہاں چاہیں گے کہ مجھے وہاں پہنچا سکتے ہیں تو میں انکو ہر سمیں دن رات کر کے اس وارڈ کو ایک آردرس آرد بڑھالے کی کوشش کروں گی مینہ ناور جس طرح سے دسمانہ جی نے بتایا کہ لہر آپ کے آپ کی طرح ست مانتے ہیں میں تو برکل ساپر سے ست مانتی ہوں آپ کسی سے بھی پوچھیں لوگ بہت ترست ہیں لوگوں کا اتنا زیادہ لوگ بھلے ہی پارٹی کے جو بھی ہیں جو لوگ بھی ہیں کئی لوگ بہت پریشان ہیں بول نہیں پارے مہلا اتنی ترست ہیں تو اس کے لئے میں رسمانہ جی کا بھی آم جو انہوں نے بولا میں اس کے لئے اپنے کو سمبت کرتی ہوں دیرادون سے شوامک منز کے لئے سٹوری ہے آلوک شرما کی ریپورٹ